اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لیٹسٹ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لو آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ ملتی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو ہزار ستارہ میں پاک فوج کے شہید ہونے والے بہادر سپوت میجر اسحاق کی بیوہ کی جانب سے شہید کے جسم سے اتاری پٹیوں سے لکھا گیا کلمہ طیب کا تصویر شوشل میڈیا پر ویرال ہو گئی ہے شہید میجر اسحاق کی بیوہ نے شہید کے زخموں سے اترنے والی پٹیوں سے شیشے کے ایک بڑے سے ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا کلمہ طیبہ جن پٹیوں سے لکھا گیا ان پر آج بھی پاکستان کے بہادر سپوت میجر اسحاق شہید کا خون لگا ہوا دیکھا جا سکتا ہے کوئی بھی شخص نومبر دو ہزار ستارہ میں بیرہ غازی خواہ میں دہشت گردوں کے خلاف اپریشن کے دوران شہید ہونے والے قوم کے عظیم اور بہادر میجر اسحاق کو نہیں بھول سکتا جنہوں نے ملک اور قوم کے لیے اپنی جان کی قربانی دی میجر اسحاق کی شہادت کے وقت ان کی بیوہ کی ایک تصویر سامنے آئی تھی جس میں وہ ایک تابوت کے شیشے پر سر رکھ کے بیٹی تھی جس میں ان کے خون کا جستخاقی تھا اس تصویر کو دیکھنے والے ہر شخص کی آنکھ عشق بار ہو گئی تھی جس کے بعد دو ہزار اٹھارہ شہید کی ننی بیٹی کی ایک تصویر سامنے آئی جس میں وہ اپنے بابا کی قبر پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہی تھی میجر اسحاق کی شہادت کے وقت ان کی بیٹی کی عمر ایک سال تھی اس کے بعد یہ خبر بھی آئی تھی کہ شہید کی بیوہ نے پاک فوج کی میڈیکل کور میں شمولیت بھی اختیار کر لیا ہے اب ان کی جانب سے شیشے پر پٹیوں سے لکھا کلمہ تیبہ کی تصویر سامنے آئی شہید کے جسم سے اتری پٹیوں سے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تصویر شوشل میڈیا پر ویرل ہو گئی ہے جو آپ کی سکرین پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ